اپنے گھر کے لیے یا بچوں کی شادی کی خراجات کے لیے اگر پلوٹ خرید کر رکھے جائیں تو کیا ان پلوٹ پر زکاة فرض ہوگی اگر ایسا ہے تو کسی حساب سے عداب کرنا ہوگی پلوٹ اگر رہائشی ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ زری ہیں یا کیا ہے اگر زری زمین ہے تو اس پہ اش روگا اور اگر رہائشی ہیں تو اس پہ پھر وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ تو اسے کرائے پہ زکاة ہوتی ہے what do you think about unmarried girls wearing makeup it's not allowed is it okay to wear half sleeves or sleeveless clothes no sir it's not allowed ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان کی کل آبادی سے دگنی سے بھی کہیں زیادہ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کشمیری مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کرتے کیا ان کو یہ جہاد نہیں کرنا چاہیے میں نے مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ درس قرآن دیا اور اس درس قرآن میں میں نے جہاد پہ گفتگو کی اور جہاد کشمیر پہ گفتگو کی اور اس درس میں ہندوستان کے کچھ مسلمان موجود تھے اور وہ انپڑ نہیں تھے ڈاکٹرز تھے تو انہوں نے جہاد کشمیر کے بارے میں میری ساری گفتگو پہ شدید اعتراضات کیے اور بدمزگی تک نوبت آئی اور مجھے کہنا پڑا کہ آپ لوگوں میں کوئی دینی غیرت اور کوئی دینی حمیت نہیں ہے اور اسی نیے ہم کہتے ہیں کہ دارالکفر میں رہنا حرام ہے کہ دارالکفر میں رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان بھی دینی غیرت سے محروم ہو جاتے ہیں انہوں نے کھل لم کھل لگا کہ کشمیر میں ہندوستانی حکومت کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے وہی ڈسپلن کا تقاضی ہونا چاہیے اور پاکستان جو کر رہا ہے وہ صرف دہشت گردی ہے مجاہدین جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ صرف دہشت گردی ہے اور خون خرابہ ہے اور فساد ہے جہاں یہ صورتحال ہو یہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دے دیئے ہیں کہ دارالکفر سے ہجرت کرو یہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے گناہگار سے گناہگار کوئی مسلمان ہو پاکستانی ہو ہمارے ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں کتنے لوگوں نے اپنے بیٹیوں کو عیسائیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے نام بتائیں کتنے بیٹیوں نے اپنے لوگوں نے اپنے بیٹیوں کا ہندو لڑکوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے نام بتائیں کوئی اور ہندوستان میں یہ روز کا چلن ہے مسلمان بیٹیوں کے رشتے سکھوں سے ہو رہے ہیں ہندووں سے ہو رہے ہیں عیسائیوں سے ہو رہے ہیں اور کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ایسا نہیں ہے یہ اسلامی فقہ جو مرتب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہدایات دے دیتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بیس پچیس کروڑ کی تعداد میں ہیں لیکن دارالکفر تو دارالکفر ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی قدر و قیمت کیا ہے اور اسی لئے میں کانگریسی مولویوں کے خلاف ہوں ان کو اللہ نے یہ بصیرت ہی نہیں دی ہے کہ وہ دارالکفر میں اور دارالکفر میں فرق سمجھ سکے ہیں بستی بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے ایک چھوٹا سا ملک آپ کو یورپ کے بست میں چاہیے تھا مار مار کے انہیں آپ کا بھرکس نگال دیا قصوہ میں کیا کیا ہے انہیں آپ کے ساتھ اور اس سے پہلے وہ کیا ہے وہ بوسنیہ میں کیا کیا ہے انہوں نے آپ ایک چھوٹا سا اسلامی ملک چاہتے تھے نا وہاں پہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے تین سال تک انہوں نے آپ کے ہزاروں آدمیوں کو اجار کے رکھ دیا ہے قصوہ میں یہی ہو رہا ہے چیچنیہ میں یہی ہو رہا ہے دوستو ہی اتنی آسانی سے یہ تمہیں ملک مل گیا ہے پاکستان اللہ کے لیے اس کی قطر کرو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ بہت مقدس ذرتی ہے اگر قبیل مجھے اللہ نے توفیق دیتا تو میں آپ کو بتاؤں گا غالباً چودہ اگست کا درس ہوگا چودہ اگست کو ہم یہاں ہی کٹھے ہوگے مجھے جانا تو ہے بہار لیکن چودہ اگست سے پہلے نہیں جاتا ہوں میں اس زمین کے لیے یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا قلعہ ہے یہ اسلام کا مورچہ ہے دیکھیں ہم لوگ کوئی بہت پاکست آپ کوئی اچھے مسلمان لوگ نہیں ہیں لیکن ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے میں نے ایک بات آپ سے پوچھی ہے لیکن ہمارے ہاں عیسائیوں کی تعداد ہے اچھی بھلی ہے آپ انٹیریس سندھ میں جائیں بلوچستان میں جائیں ہندو کی اچھی بھلی تعداد ہے لیکن آپ کی بیٹیوں کا رشتہ ہندو لڑکوں سے کیوں نہیں ہوتا یہاں آپ کی تعداد تیرہ چودہ کروڑ ہے ہندوستان میں پچیس کروڑ ہے وہاں کیوں ہو رہے ہیں رشتے وہاں کیوں یہ دینی غلط ختم ہو گئی ہے تعداد وعداد کچھ نہیں ہوتی محول کا اثر ہوتا ہے اجتماعی محول کا اثر ہوتا ہے اور دارالکفر اور دارالحرب کی بنیاد جو ہے وہ یہ اجتماعی محول ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کشمیلی مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کرتے آپ جہاد کی کرتے ہیں وہاں کے تو مولوی جلوس نکالتے ہیں پاکستان کے خلاف کشمیر کے خلاف نہیں پڑتے ہیں آپ لوگ اتباروں میں وہ جہاد کریں گے اتنی لمبی لمبی داریاں مولوی صاحبان جلوس نکالے ہوئے بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں پاکستان مردعباد اور کشمیر کی یہ جنگ اور کشمیر فلان اور کشمیر فلان یہ بھائی ہے آپ اتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملو سلطنت اقوام عالم کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی صاحری اور میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہاں تک ہم متاثر ہیں کہ ہندوستان میں جو دینی جماعتیں ہیں اس کے افراد پورے خلوص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ ہندوستان کا قبضہ رہنا چاہیے اور ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یارو تمہیں ہو کیا گیا ہے بھائی یہ اثر ہوتا ہے دارالکفر کا اس کی ایک نحوست ہوتی ہے یہ دارالکفر میں رہنا ایک عذابِ خداوندی ہے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے جب ہم باہر ان لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ یارو یہ پچیس کروڑ کی آبادی اور کشمیر کو آزاد نہ کرا سکے اور پاکستان جی ہوئے کشمیر کو آزاد کراتے کر دیا دو ٹکڑے ہو گیا دو لخت ہو گیا یہ یہ اللہ کا قانون ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ وہی ہے جو سورہ انفال میں بیان کیا گیا کہ دارالسلام کی بڑی اہمیت ہے اور دارالکفر کی اپنی جگہ پہ اس کے نقصانات ہیں دارالسلام کی بڑی اہمیت ہے